پی کا ایم پی سی چی سپر فاسٹ انڈریٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشکرہ چلیے خبروں کی کرتے ہیں شروعات اور سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی خبر دلی سے بتا رہے ہیں دلی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدھی پردیش کی چناوی نتیجوں کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کر دی گئی ہے وکیل نارندر مشن نے چیف ایجسٹس کو پتر لگ دیا ہے اور نتیجوں کو رد کرنے کی بانگ اٹھا دی گئی ہے ووٹنگ کے دوران گڑھ وڑی کا آروپ اس یاچکہ میں لگایا کیا ہے چناو آئیوپ میں شکایت کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے تو ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مدھی پردیش شتیزگڑ سمیت پانچ راجیوں کے چناوی نتیجے آ چکے ہیں اور مدھی پردیش کے جو چناوی نتیجے ہیں اس کو لے کر ہی سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی گئی ہے وکیل نارندر مشن نے چیف ایجسٹس کو پتر لکھا ہے 15,000 کمپلینڈ جو ہے تو مدھی پردیش میں چیف ایجسٹس کمیشن کے پورٹل پر فائل ہے جو کی پورٹل سے آن لائن کمپلینڈ کیے گئے یا کچھ فیجکل کیے گئے ہیں ہم نے یہ بھی بولا کہ جب تک کوئی بھی کمپلینڈ جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کمپلینڈز وہ بھی پینڈنگ پڑے ہیں ایجسٹس کمیشن کے پورٹل پر وہ کچھ سمبندید ہے کہ ہمیں بوٹ نہیں ڈالنے دیا گیا کچھ ہے کہ انڈریگرہ سے ای بی امک رہی ہے کچھ اس کے ساتھ میں رہی کہ کمپرنگ ہوئی ہے کچھ اس کے ساتھ میں رہی ہے کہ ہمیں جو ہے تو جب ہم بوٹ ڈال کے ہمارا پروسیڈنگ آفیسر کے نہیں ہمارا بوٹ ڈالوا لیا ہے دیگویجے سنگھ نے اس کو الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس میں کیا ہے پر الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی 15000 جب تک پورٹل میں پینڈنگ کمپلینٹ ہے الیکشن کمیشن کے جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی ہے تب تک جو مدھ پردیس کا الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے جو بھی چیزیں سرٹیفیکٹ ماتے گئے ہیں ان کو ریکال کر لیا جائے یعنی ان کو واپس کر لیا جائے اور جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے جو بھی ہونا ہے میرا یہ مطلب نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے اس کے بعد آپ سارے سرٹیفیکٹ ایشو کریے یا آوے شکتہ ہے تو آپ اس چیز کو دوبارہ چناؤ کرائیے کیونکہ یہ جنتا کے لیے جنتا کے دوبارہ جنتا کے ہیٹ کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے نہیں کیا جاتا کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے کیونکہ بوٹرز کے پاس صرف الیکشن کے سمائے پر ہی رائٹس ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو کوئی نہیں پوچھتا بیچارے کو تو اس کی کیا چیزیں ہیں آہت اس کو لے کر کہ چیف الیکشن کمیشن پر اس میں سگیاں لینا سوشیل پانڈے سمادہ تھا دلی سے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے اس خبر کے بارے میں اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں سوشیل یاچکہ لگا دی گئی اور کہا گیا کہ ہولڈ کر دیا جائے نتیجوں کو جب تک یہ پندرہ ہزار شکایتیں جو الیکشن کمیشن کو کی گئی ہیں ان کا نرہ کرن نہیں ہو جاتا کیا کچھ اور کہا گیا اس میں دیکھیں صاحب طور سے سپریم کورٹ میں جو پتری یاچکہ دیکھر کی گئی ہے اس پتری یاچکہ میں صاف باتیں یہی الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کی گئی ہیں جو پندرہ آزار سے زیادہ ہیں اور وہ بھی انیمتہ کی شکایتیں کی گئی ہیں چاہے اس میں چیمپرنگ کی بات ہو ای بی ایم کے چاہے سی سٹی بھی بند ہو جانے کی بات ہو یا کسی ارنے پرکار کی شکایتیں ہوں ان شکایتوں کا نستانر جب تک فلحال الیکشن کمیشن نہیں کرتا ہے تب تک مدر پردیش میں چناؤں کو لے کر جو بھی سٹی فیکٹ تمام جیتے ہوئے پتیاشوں کو جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشنر کے مطابق اس کو فلحال ریکال کیا جائے یا اس کو رات کیا جائے حالانکہ اس پورے معاملے میں ابھی سپریم کورٹ میں یہ پتری یاچکہ داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے آنے والا سمیں بتائے گا لیکن ای بی ایم کو لے کر کہیں نہ کہیں جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ لگاتار مدر پردیش میں چناؤں نتیجہ آنے کے بعد تارگیٹ کر رہی ہیں ایسے میں یہ آج کا کافی معادلہ کون ہو سکتی ہے کیونکہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اور ای بی ایم کو لے کر جائے معاملہ گرم ہے تو دیکھنا بے دہم ہوگا کہ سپریم کورٹ کا اس پورے معاملے پر کیا کچھ رخ ہوتا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ سوشیل آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا اس بہت اہم معاملے پر رخ کیا رہتا ہے فیلحال کیا چکا ہے تو لگا دی گئی ہے